پنجاب اسمبلی میں سانہ ساہیوال پر ہنگامہ برپا رہا اپوزیشن کا جیائیٹی مسترد کر کے جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ حمزہ شہباز نے ذمہ داروں کو سریعام پھانسی دینے کا بڑا مطالبہ کر دیا وزیر قانون بشارت راجہ کہتے ہیں ہم جیڈیشل کمیشن بنانے کے لیے بھی تیار ہیں اخلاق باجوا کی ریپورٹ دیکھئے سانہ ساہیوال کی پنجاب اسمبلی میں گونج اپوزیشن کا شدید احتجاج خون کا حساب دو جی آئی ٹی نامنظور کے نارے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب محافظی قاتل بن جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے سانہے میں مولویس لوگوں کو سریعام پھانسی دی جائے قوم کو اداروں پہ اعتماد ہونا چاہیے اس کا تقاضی ہے کہ جیڈیشل کمیشن بنے اور جس جگہ پر یہ اندوناک باقیہ رونوما ہوا ہے اسی جگہ پر ان ذمہ داران کو سریعام پھانسی دی جائے پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضی کا کہنا تھا کہ جن کے لیے ہم آج مغفرت مانگ رہے ہیں کل کو جی آئی ٹی نے ان کو دہشتگرد کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا آج ہم جنابے سپیکر فاتحہ خانی کر رہے ہیں اور ان شہدہ کو جدت الفردوس میں اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں جگہ ملے جی آئی ٹی رپورٹ کا کیا جواد رہ جاتا ہے کہ آج وہ ہمارے شہدہ ہیں کل خدا مخواستہ جی آئی ٹی رپورٹ دوسری کر دے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے سبائی وزیر سنت میاں اسلام اقبال کا کہنا تھا کہ سانہیں مارل ٹون کے قاتلوں اور ذمہ داروں کو مارل ٹون میں لٹکایا جائے مسلم لیگ نون کے ملک احمد نے حکومتی حملوں کا بھرپور جواب دیا آپ جاتے ہیں سہیوال کے ان قاتلوں کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو پھانسی ہونی چاہیے تو پھر مارل ٹون میں بھی پھانسی گھاٹ ایک لگنا چاہیے جہاں پر ان چودہ شودہ کے خون کا فیصلہ ہونا چاہیے گورنمنٹ آف پنجاب آج مسلم لیگ نون کی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ سر go ahead and do the best انویسٹیگیٹ کریں اگر کسی کے ہاتھ پر ان معصوموں کا قتل تلاش ہوتا ہے تو قرار ہوا کہ سزا دیں پھانسی دیں اسے ڈپٹی سپیکر نے بودھ کے روز جی آئی ٹی کی رپورٹ پر ایوان میں عام بحث کرانے کا اعلان کرتے ہوئے اسمبلی کی کاروائی ملتوی کر دی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر دانیال راٹھور کے ساتھ اخلاق احمد باجوا لاہور نیوز